موسیقی یہ ہے ہریانہ کے زلہ سرسا کا گاؤں بہر والا کھرد آج یہ گاؤں ایک دم صاف اور سوچ ہے کچھ سمیں پہلے تک اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ شوچ کے لیے باہر جایا کرتے تھے ایک دن دی آٹی یہ سرسا دوارہ چلائے جا رہے سمپون سوچتہ ابھیان کے انترگرد ٹیم نے گاؤں کا دورہ کیا انہوں نے گاؤں واسیوں کو اکٹھا کر کے انہیں اس گندگی سے ہونے والی بیماریوں اور پریشانیوں کے بارے میں جاگروک کیا گاؤں واسیوں نے سوچتہ کے مہد کو سمجھا اور پورے جوش کے ساتھ اس ابھیان کا سواغت کیا گاؤں واسیوں نے سوچتہ کے مہد کو سمجھتے ہوئے اس ابھیان سے جننے کا من بنا لیا گاؤں کے پورشوں نے بھی سوچتہ کی کمان ہاتھ میں سمبھالے پہرہ دینا شروع کر دیا کہ کوئی باہر شوش نہ جائے شوش کے لیے باہر جانے والوں کو روکا جانے لگا آپ نے لوگوں کو کیسے سمجھایا ان کو بھی بہار نہیں جانا چاہیے گندگی پھیلتی ہے اور جیسے صبح ہی ہم چار ساڑھے چار بجے بہار چلے جاتے سے بھی لوگ بہار نہ جائیں کیسے روکا تھا بہار نہ جائے گری میں کوئی منا دے بہار جائے گندگی پھیلتے ہیں بیماری پھیلتے ہیں تو آپ کوئی نہیں جاتا اب کوئی پہلتے ہیں تو کیسے لگ رہا آپ کو اپنا گاؤں بڑی ادھا رہا ہے بہت خوش ہو کڑا کڑکڑ گلیوں میں ڈالو کھولے میں پانی میں ڈالو اور پولوتھین کی تھیلیاں جو ایک مٹکے میں ڈالو کان چا بے ایک مٹکے میں ڈالو اور اپنے میں نے گھر سوچا لیا بنو کھولے میں نہیں جانا چاہیے تو آپ جیسے لوگ نہیں جاتے بہار کیسے لگ رہا آپ کو اپنا گاؤں بہت اچھا لگ رہا ہے کھولے میں مت جاؤں اور اپنے گھرے ٹویلیٹ منا لو کھالی کہنے سے سمجھ گئے لوگ ایک ہی باری میں تو خوش ہو آپ کیسے لگ رہا آپ بڑیو لگتا ہے آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے کیسے روکا میں گئے ڈوٹی پہ جاتا جی دو پرسیم پکڑی آئے میں بہت بہت دو دن یہ مولت دے دے کوئی کرا لیا کیسے لگ رہا ہے آپ کو اپنا گاؤں اچھا لگ رہا ہے جو آپ نے کام کیا وہ سفل ہو گیا سفل ہو گیا جی اب بہت درد باندھ روکا اب بند ہو رہے ہیں گھر گھر لیٹ رکھتا دیا اب ہر گھل میں شو چال لیں ہاں جی خوش ہو آپ بہت بہت خوش اپنے گاؤں کی سفائی سے خوش ہو سفائی سے بہت خوش سفائی ہی ہوتی ہے میں تو بہت کرنی پڑی وہ لوگ مانتے نہیں وہ دن میں اس کے گھر جاتے اس کو کہے گیا بہت شرپنس کو کہیا اور اڑوس پڑوس کو کہیا وہ کھیڑو والوں کو کہے گیا بھی تم آپ کے کھیت میں کیوں جان دیتے اس کو روک دیو کیا آپ کا گاؤں آج کی تاریخ میں پوری طرح سے کھلے میں شو سے مکت ہے پوری طرح سے کھلے مکت ہے اب کوئی نہیں جاتا بہا ہے نا کوئی نہیں جاتا پہلے کتنے لوگ جایا کرتے تھے پہلے تیس ساری پرسنٹ دے تو آج کی تاریخ میں آپ کو اپنا گاؤں کیسا لگ رہا ہے بہت سندر بہت سندر لگ بہت سوچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ نیرمل گرام پوروسکار بھی آپ کے گاؤں کو مل سکتا ہے تو ملنا چاہیے آج یہ گاؤں پوری طرح سے کھلے میں شوچ سے مکت ہے سبھی گھروں میں بنے شوچالیوں کا استعمال کرنے لگے ہیں سبھی گاؤں واسی ساف سوچ اور سندر واتاورن میں رہنے لگے ہیں گاؤں واسیوں کی زندگی میں نیا سال نیا سویرہ لے کر آیا ہے موسیقی 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 موسیقی